اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا دوستہ پیل پاسر آپ دیکھے ہیں آلین وانی نمبر آباد دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تھرمو پولک جو لیٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو مشینہ پسکتا ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا ریٹ کیا آتا ہے اگر ٹینل پر نئے تو ٹینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئی جن پر آج کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ٹینٹ ہے اپنا پہلا جال تو فرینڈز ہم پہلا جال کھینے والے ہیں پانی تھوڑا ٹھنڈا ہے اس لیے جو پہلے ہم کارس نیٹ کی ویڈیو بناتے تھے تو وہ آج کل نہیں بنا رہے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو ہم یہ پٹیاں لگاتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن لگا کے جاتے ہیں دوسرے دن کھینٹے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ تھرمو پول ہوتا ہے اور نیچے ہم پتھر بانتے ہیں تو ابھی یہ پھاس چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں فش ہے یا نہیں تو آئی ٹھنک یہ خالی لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم اس کے ساتھ پتھر بانتے ہیں تو چلے اب ویڈیو شروع ہے تو ہم آپ کو اس کا پھینگنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر اس کے اوپر فام ہوتے ہیں جو اور نیچے ہم بانتے ہیں اس کے ساتھ یہ پتھر کوئی بھی پتھر وہ تھوڑا وزنی ہو یہ اس طرح اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے تو مچھلی اس میں اس ایریے میں جب آتی ہے تو وہ یہاں پھاس جاتی ہے تو یہ اب پھینکیں کہ ہم آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں تو نانٹ سکپ ویڈیو تو یہ دیکھیں یہ دونوں پتھروں کو پھینکا آگے والے پتھر کو تھوڑا زور سے اور پیچھے والے کو تھوڑے ہلکے ہاتھ سے پھینکنا پڑتا ہے تو یہ اس قسم کا جال آپ کا دریا میں چلا جائے گا یہ فام اوپر کی طرف تہریں گے اور پتھر نیچے کی طرف کھینچ کے رکھیں گے تو نیکس جال کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں ہمارا کیا رجلٹ آتا ہے تو جی دوستو ہم آگے ہیں دوسرے جال کی طرف تو اب ہم اسے کھینچ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں فش ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی خالی ہے تو جانبارا جال نمبر تین تو یہ پیچھے اس کے ایک پتھر پانتے ہیں اور دو پتھر یا تین آگے ہوتے ہیں یہ جال کی لمبائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے میٹر لمبا آپ کا جال ہے اس حساب سے آپ کو پتھر پانتنے پڑتے ہیں تو یہ جال بھی پھنسا ہوا ہے تو جب جال پھنسا ہے تو اس میں سیونٹی پرسنٹ مچھلی کے چانس ہوتے ہیں تو ہیئر بھی گو تو یہ کھینچ رہے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا حالی جال ہے تو فرینڈ جال نمبر چار کی طرح بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اٹھ در دیتا ہے لیکن دن کو مسئل نہیں لگتی ہے رات کو جب آپ پھینکے جاتے ہیں تو صبح آپ کو تقریباً پانچ یا چھ دانے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی حالی ہے کیونکہ یہ دن کا ٹائم ہے تو ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی مچھلی دن کو کنارے پر نہیں آتی مچھلی دن کو پتہ ہے